بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے ایک مدد تک لوگوں کو پرکھا ہے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے نہ آپ کی ہاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا حیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہی ہو کبھی کبھی رشتوں میں فاصلے لانا شاید ضروری ہو جاتا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کی اہمیت وہاں ہے یہاں وہاں آپ ان کے بوجھ کی صورت میں لدے ہوئے ہیں اگر دنیا سارے بھی غلط کا ساتھ دے اور سچ کا ساتھ دینے والا صرف ایک ہو تب بھی غلط صحیح نہیں ہوتا جھوٹ سچ نہیں ہوتا روئے زمین پر کچھ معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں دوخہ، عذیت، دکھ یا تکلیف لوگوں کو دے جاتی ہے اور معافی خدا سے مانگ جاتی ہے اڑا دیتی ہے نیدے بھی کچھ ذمہ داریاں گرگی دیر سے جگنے والا ہر شخص آشک نہیں ہوتا زندگی کی منافقت زیادہ ٹھوکرو میں سب سے قیمتی وہ دھکا ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں فارق بیٹھنے کا تصور بڑا خوشکن اور فرط انگیز لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کو جلدی ماننا ہو تو اسے فارق بٹھا دیں دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب کھانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ ادالتو میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کے بولا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو اللہ کے برو سے چھوڑ کر آخر سوانے میں لگ جاتے مگر افسوس ہم آخرت کو اللہ کے برو سے چھوڑ کر دنیا سوانے میں لگے ہوئے ہیں اچھا بن کر کیا ملنا جو برا بنیا تو کیا کھونا دنیا کھیل تماشا ہے ہر شخص پر تعلی بجتی ہے دکھ انسان کے اندر بس جاتے ہیں اور پھر وہ انسان اس قدر گہرا ہو جاتا ہے کہ کنکر بھی پھینکو تو آواز باہر نہیں آتی بلکہ سناٹا مزید بڑھ جاتا ہے گرنا بھی اچھا ہے اوقات کا پتہ چلتا ہے بڑھتے ہیں جب ہاتھ اٹھانے کو اپنوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں میں نے جھوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے سیکھ رہا ہوں میں بھی انسانوں کو پڑھنے کا ہنر سنا ہے چہرے پہ کتابوں سے زیادہ لکھا ہوتا ہے تنگ دستی کوئی گناہ نہیں ہے گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کے دوسروں کی توہین کرو بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جو تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لیا کرو کیونکہ سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ہے بے شک زندگی تھے